سنبھل جامہ مسجد کا اتحاظ کون ہے اصلی حقدار واررسی کی گیانواپی مسجد اور متھرا کی شاہی ادگاہ مسجد کو لے کر کورٹ میں معاملہ چل ہی رہا ہے اسی بیچ سنبھل کی جامہ مسجد کو لے کر ایک اور ویواد کھڑا ہو گیا ہے یہاں سیکڑ سال پرانے جامہ مسجد کے مندل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے زلے کی سیول کورٹ کے آدیش کے بعد انیس نومبر کو سنبھل کی جامہ مسجد کا سروے کیا گیا جس کے بعد پردیش میں سامپردائک سیاست ایک بار پھر گرما گئی ہے ہندو پکش دعویٰ کر رہا ہے کہ جامہ مسجد پراشین ہریہر مندل تھا ویواد تب شروع ہوا جبکہ وکیل وشنو شنکر جین اور انہے لوگوں نے سنبھل میں ایک یاچھ کا دائر کی جہاں پر کلیوگ میں وشنو کے دشافتاروں میں سے ایک کلکی افتار کا ہونے والا ہے ہندو شاستروں کے انصار کلکی کلیوگ کو ختم کرنے کے لیے سنبھل میں پرکٹ ہونے والے ہیں وہیں اس سال کی شروعات میں پی ایم موڈی نے بھبوے کلکی دھام کا شلانیاز کیا تھا اور رام راشتر کا آوہن کیا پی ایم نے کہا کہ کلکی کا افتار ہزاروں ورش کے بھوشے کا نرمان کرے گا مسلم پکش کا کہنا ہے کہ مسجد میں ہندو مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے مسلمان کہتے ہیں کہ بابر نے اس مسجد کو بنوایا ہی نہیں تھا اس نے اس کی مرمت بھلے ہی کرائی تھی لیکن جامعہ مسجد مغل کال میں نہیں بنی تھی یہ یہاں اس سے پہلے سید تھی اور سنبھا وہ محمد بن تغلق کے شاسن کال میں بنوائی گئی تھی مسلم پکش کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ لودھیوں کو ہرانے کے بعد بابر سنبھل آیا ضرور تھا لیکن اس نے یہاں کوئی مسجد نہیں بنائی اس نے جامعہ مسجد کی مرمت ہی کرائی تھی مسجد کا واسطو بھی اس اور اشارہ کرتا ہے کہ یہ مغل کالین نہیں ہے اے ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق مسجد میں ایک شلالیک ہے جس میں لکھا ہے کہ اس کا نرمار 933 ہجری میں میر ہندو بیگ نے کیا تھا میر ہندو بیگ بابر کا درباری تھا جس نے ایک ہندو مندر کو مسجد میں پریورتت کیا اے ایس آئی کی مطابق اے شلالیک اس بات کا پرمار ہے کہ مسجد کا نرمار کسی ہندو دھارمک اسطل کو بدل کر کیا گیا تھا بھارتی پراتتو سرویکشڑ کی 1875 کی رپورٹ میں چوکانے والے تتھے سامنے آئے ہیں اس رپورٹ میں اے سی ایل کارلیل دوارہ تیار کی گئی تھی اور ٹورس اندہ سینٹرل ڈوب اینڈ گورکپور 1884 سے 1889 شیرشک کے تحت پرکاشت ہوئی تھی بھارتی پراتتو سرویکشڑ کے تتکالین ادھکاری اے سی ایل کارلیل کے ذریعے تیار رپورٹ میں سنبھل کی جامہ مسجد کا پورا سرویکشڑ درج ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسجد کے اندر اور باہر کے خمبوں کو دو پرانے ہندو مندروں کا بتایا گیا ہے جنہیں پلاسٹر لگا کر چھپانے کی کوشش کی گئی ہے مسجد کے خمبے کا پلاسٹر ہٹنے پر لال رنگ کے پراچین خمبے دکھائی دیئے جو ہندو مندر میں استعمال ہونے والے ڈیزائن اور سررچنا کے تھے اے سائی کے سرویکشڑ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد میں ایسے کئی افشیش ہیں جو پراچین ہندو مندر کی اور اشارہ کرتے ہیں نشکرش سنبھل جامہ مسجد کا ماملہ بھی کوٹ میں چل رہا ہے اور سرویکشڑ کے احالیہ نشکرش 29 نومبر کو پیش کی جائیں گی اس رپورٹ سے آگے کی سچائی کا پتا چلے گا اور کوٹ کے مطابق ہی اس ماملے پر آگے کی کاریوائی ہوگی کوٹ کا فیصلہ ہی انتیم فیصلہ ہوگا جسے دونوں پکشوں کو ہی ماننا ہوگا موسیقی